بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے آج میں صورت مریم کا اکیس دن کا طاقتور وظیفہ لے کر آزروہ ہوں یہ وظیفہ بے اولاد حضرات کے لیے بہت ہی خاص ہے یہ عمل میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور وہ نا امید ہو چکے ہیں انہوں نے کوئی علاج نہیں چھوڑا اور وہ حمد ہار کر بیٹھ چکے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تو میری بہن اور بھائیوں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ صورت مریم کا یہ آج کا وظیفہ میرے بتائی کے طریقے کار کے مطابق صرف اکیس دن لگاتار آپ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلدی اولاد کی خوشخبریں مل جائے گی یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابین عطا کی ہے تو یہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک خاص طوفہ ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمس سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد اجلد انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنر بھائیو سورت مریم کی اگر میں فضلت بیان کروں تو یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر سولہ میں وجود ہے سورہ مریم یہ وہ خاص سورہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام وہ نئے خاتون تھی جنہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے بغیر شہر کے اولاد دے دی تو یہ خاص اتنی مجرب سورہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھ کر اگر کوئی بھی بندہ اپنی کسی بھی مشکل کے وقت جو ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس مشکل کو دور کرتے ہیں تو میری ویہنر بھائیو جب بھی آپ پر کوئی پریشان نہیں آجائے جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آجائے تو سورہ مریم کو سات مرتبہ پڑھ کر دعا کریں یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا تو آج کا یہ جو خاص وظیفہ اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے اور اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کا جو مقصد ہے اولاد کے لئے وہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ اس عمل کو اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جس بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے پانے کا ایک گلاس اپنے پاس رکھنا ہے آپ نے اول جراخر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتے وہاں پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے سات مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے سورت فاتحہ قرآن پاک کے پارہ نمبر ایک میں موجود ہے قرآن پاک کا آغاز جو ہے سورت فاتحہ سے ہوا صدفاتحہ کو صدفاتحہ شفاہ بھی کہا جاتا ہے صدفاتحہ کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلائے جائے تو وہ مریض اتن درست ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل میں صدفاتحہ کا عمل کریں گے صدفاتحہ کو پڑھیں گے تو یہ عمل جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور اس عمل میں اللہ پاک شفاہ عطا کریں گے اور جو بھی بیماری ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گے تو سات مرتبہ آپ نے صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے پھر آپ نے سات مرتبہ صورت مریم پڑھنی ہے صورت مریم کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ صورت قوسر اور سات مرتبہ صورت اخلاص آپ نے پڑھنی ہے یعنی صورت فاتحہ صورت مریم صورت قوسر اور صورت اخلاص ان چاروں صورتوں کو آپ نے سات سات مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام یا سلام اے سلامتی دینے والے حدیث پاہ کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ روزانہ صرف ایک تسبیح یا سلام کی کر لیتا ہے اور پرکر اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ تدرست رہے گا اللہ پاک اس کو کسی بھی بڑی بیماری میں ابتلا نہیں کریں گے تو آپ نے ایک تسبیح یا سلام کی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے جوہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ ان چاروں صورتوں کو میں نے پڑھا اللہ پاک ان کی بدولت سے مجھے جلدی صحبہ اولاد کر دے اور اس پانی کو میرے لیتا شفاہ بنا دے جب میں اس پانی کو پی ہوں تو میرے جسم کے اندر جو بھی بیماری اللہ پاک اس کو دھوٹ کر دے تو آپ نے آجزی اور انکساری ایک ساتھ دعا کرنی اور اپنی اس پانی پر پھوک مار دینا وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے اور اس عمل کو آپ نے جوہے اکیس دن تک لگاتار کرنا ہے یقین کیجئے جو بھی آپ کے ساتھ بیماری ہوگی جو بھی مانگیں گے وہ ختم ہو جائے گا اور بیماری جوہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ آج کا عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جوہے وہ ختم ہو جائے گی